عشق مشیر ڈرامے کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سکینہ شامیر کو کال کرتی ہے اور شامیر سے کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں میں شبرا کو سمجھاؤں گی میں شبرا سے کہوں گی کہ وہ آپ سے ایک بار ملنے کے لیے ضرور آ جائے تو تب شامیر سکینہ سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو اور میں شبرا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور جب سے میں اس سے دور ہوا ہوں میں ایک پل بھی جان سے نہیں رہ پایا ہوں اور وہی دوسری طرف آپ دیکھیں گے سکینہ شبرا کے پاس آتی ہے اور شبرا سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے فضل بخش کو بھول جاؤ گی تم اتنی آسانی سے فضل بخش سے نفلت کرنے لگ گی ایسا کچھ نہیں ہوگا شبرا تم آج بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو اور اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو وہ بھی تم سے ملنا چاہتا ہے میں جانتی ہو کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا میں اس کی اصلیت شروع دن سے جانتی تھی تم جانتی ہو کہ آج میں خوش ہوں صرف اس کی وجہ سے خوش ہوں آج تم جیل سے پاہر ہو صرف اس کی وجہ سے پاہر ہو نہیں تو اس کے ڈیر نے تو پورا انتظام کر رکھا تھا تمہیں جیل میں ڈالنے کا جو تم نے ان کے ساتھ کیا تھا لیکن پھے پھے شامیر چانتا تھا کہ تم صحیح ہو ان کے ڈیر خلط ہے اسی وجہ سے وہ اس گھر میں رہ رہا تھا اسی وجہ سے وہ تم سے محبت کہتا ہے شیبرا تم فضل بخش کے بارے میں سوچو تم میں کوئی ایسا لڑکا کبھی بھی نہیں ملے گا جو تم سے اتنی زیادہ محبت کر سیتا ہے تم ہارے لئے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے اور تم میں چاہیے کہ تم شامیر سے ایک بار ملنے کے ضرور چلی جو تو ویورز آپ کو ہوتا ہے کیا شیبرا شامیر سے ملنے کے لئے جائے گی یا نہیں کمیٹ کریں میں سب بتائے گا ویڈیو اچھا لگے ہو لائک کا نہ مطلب لے گے تھنکس وچھ مائی ویڈیو